شرم و حیاء کا پیکر وہ خلیفہ پیمبر شرم و حیاء کا پیکر وہ خلیفہ پیمبر شرم و حیاء کا پیکر وہ خلیفہ پیمبر رب سے عجب لے کر وہ شان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے شرف اے مصرہ پڑو عثمان پاک دانا عثمان آ رہا ہے آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے شرم و حیاء کا پیکر وہ خلیفہ پیمبر رب سے عجب لے کر وہ شان آ رہا ہے عثمان 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 آ رہا ہے نے دی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین جمعت المبارک نیا اپن نور سعادتا اللہ تعالی نے عطا فرمائیاں حاضرینو اپنی مقدس بارکاج قبول فرمائے تو اڈے واسطے میرے واسطے اللہ تعالی بخشش دا سبب بنائے اللہ نبی پاک دا صدقہ ساڑی عزرینو قبول فرمائے اج جس ہستی بالا وکار دا ذکر خیر کرن دی سعادت حاصل کر رہے ہیں خلیفت المسلمین امیر المومنین خلیفہ سالس عثمان غنی ذنرین رضی اللہ تعالی عنہ جو دمادِ رسول بھی ہے مظلومِ مدینہ بھی ہے اوہ حضرت عثمان غنی ذنرین اے عزاز اے مقام مرتبہ ایک لکھ چوبیہ دار انبیاء علیم السلام اور انہ دے امتی حتی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو سلام دے ساپہ کرام بچوں میں کسے نوے عزاز حاصل نہیں ہویا عثمانِ غنیوں نے جڑے مصطفیٰ دے دور دماد نے عثمانِ غنیوں نے جڑے سرکار دے دور دماد نے نبی پاک دیاں دوتیاں حضرت عثمانِ غنی دکار حضرت سیدہ رکیہ حضرت سیدہ امہ کلسوم نبی پاک دیاں بیٹیاں حضرت عثمانِ غنی دکار اور عزاز جتنے بھی انبیاء جتنے بھی لوگ آئے کس سے نوے عزاز شان والے بندیاں نوے حاصل نہیں جنہ اے مقام اور شان حضرت عثمانِ غنی نوے حاصل ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلامی وچان دے نسبت ناز عابدہ قبولِ اسلام آپ نے دعوت دینوالی شخصیت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دعوت پیش کی تھی کتابہ اندر آیا پھر سرکار دی نظر پہ گئی حضور فرمایا اٹھے سونے چیرے والا ہوئے اٹھے سونے چیرے والا ہوئے تے جہنم اچھائے اے ہونی ساکدہ عثمان نے نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا اسلام نے قبول کر لیا حضرت عثمانی غنی زنو رین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار آپ دے فضائل ہیں بے شمار آپ دیں عظمتان ہیں آغاز میں اس چیز تو کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تو مکہ شریف ارادہ نیت عمرہ شریف دا کر نماز سے نکلے نیت اور ارادہ عمرہ شریف دا کر نماز دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ دے نال چودہ سو سے آبا کتنے بولیے چودہ سو سے آبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک مکہ اندر شور مچ گیا کفار مشرقین مکہ انہا آوازان بلند کر دیتیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرن دی نیت نہ لارن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنایا حضرت سبحانہ سبحانہ اللہ کہہ سکتی ہے تو بولو سبحانہ تقریر جملوں میں ہوتی ہے اگر آپ توجہ کریں تو بات بڑی کر رہا ہوں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے حضرت عثمانی غنی زمنرین اس حسدی کا نام ہے کہ حضور نے دیکھا کہ عثمان تجارت میں بھی عالی ہے تاجر بھی بہت بڑے ہیں آپ کا نام بھی ہے شہرہ بھی ہے تو حضرت عثمانی غنی زمنرین کو سفیر بنایا جائے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عثمان پنجابیز کہہ دیاں کہ تھنڈی طبیعت والا ہیں اسیانے بندی آجی صاحب عثمان کس جگہ سولہ کرانی ہوئے نا تو دو جگہ دلڑائی ہوئے تے بندے کہندے اس بندے نو چونو جڑا بندہ کرا ساکدا ہوئے تھنڈا ہوئے مزاج بھی تھنڈا ہوئے حلیم ہوئے بردبار ہوئے گل نو سنوالا ہوئے اینی اک دی سننی تے دوسری دی سنینا دو ہم دی سننے کے دو ہم کرانی ہے تے فیصلہ کرے اور اس طرح متبدر ہو کے فیصلہ کرے کہ اُم مل جان تُسا اور میں خیال کرنا ہے اور تُسا اور میں سوچنا ہے حضور علیہ السلام نے عثمان غریم اس واس سے چھنے آ کہ عثمان حلیم بھی ہے بردبار بھی ہے طبیعت تھنڈی بھی ہے مزاج بھی ہے تھنڈا ہے تاجر بھی ہے اور تاجر بھی نامی گرامی کہ عثمان جائے گا عثمان تنی بات نو سنننگے سمجننگے خیال کرنگے اس نیت اور اعراد دینا حضرت عثمانی غنیزوں نو رہنو سفیر بنا کے مکہ شریف بھیجیا حضور فرمائے انہوں نے جا کے کہو کہ میں قاسد بن کے آیا سفیر بن کے آیا اورے پیغام سنو اسی لڑنا واسدے نہیں آئے اسی بیت اللہ دا تواف کرنا آئے ہیں آپ احباب قریب قریب تشریف لائیں جوان بندے الحمدللہ ساڑھی جامعہ مسجد اندر ایرونک نے تکیہ چوک کھاڑک دی کہ نوجوان تب کا محبت اور پیار دنال جامعہ مسجد اندر جمعہ شریف پڑھنواز سے حاضر ہوندے نے اللہ انہوں اقائد مذہب مسئلہ کی حق دی پہچان عطا فرمائے اور اس تے قائم اور دائم رکھیں تو جو عید رات حضرت عثمان غنیزون انہوں سرکار فرمایا دستو جا کے جنگ لڑن نہیں آئے نہ جنگ کرن آئے ہیں نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے جنگ لڑن آئیے تے اتحار لے کے آئیدہ ہے بول نہیں رہتو سی توجہ ہو نہیں دوالی جنگ کرنوا سے آئیے تے اتحار لے کے آئیدہ ہے سادو سمان لے کے آئیدہ ہے فرمایا سی خالی آتا ہے اور میں اپنے غلامہ یعنی صحابہ نو نہ لے کے آیا کہ اسی فقط بیت اللہ دا تواف کرنا ہے بیت اللہ دا تواف کرنا ہے حضرت عثمان غنیزون انہوں رہن سرکار نے صفیر بنا کے مکہ شریف پیجیا انہوں سمان گئے جا کے انہوں بیت اللہ دی نظر میں نو موقع مل جائے حاجی صاحب نو مل جائے بائی ذلفکار نو مل جائے صوفی صاحب نو مل جائے بوٹے نو مل جائے جنو مل جائے موقع جو کوئی چھڑے گا سیر نہ مارو مو بولو آئیں کو موقع چھڑے گا مگر حضرت عثمان غنیزین وفاوہ اور کردار تو قربان حضرت عثمان غنی گئے اور لکھن وانا لکھیا حضرت عثمان غنی جس میں لے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ شریف دے قریب ہوئے جو آپ نے اپنے چہرے ہوتے کپڑا لے لیا بول نہیں رہے آپ تو وجہوں سے بولیے سبحان اللہ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ جملہ بڑا لطیف ہے نکتہ بڑا لطیف ہے حاجی صاحب سمجھنے والا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت عثمان غنیزون ورین رضی اللہ تعالی نو کپڑا لے لیا آپ نے کپڑا لے لی دی وجہ ایسی کہ بیت اللہ وال اللہ اکبر بیت اللہ وال نظر نہ پئے عثمان بیت اللہ دی زیارت جس انہوں لوگ ترس دے نے کہنے دے نے یا اللہ زندگی ویچ ایک مرتبہ بیت اللہ دی زیارت کروا دے عثمان تو بیت اللہ شریف دی زیارت واسطے کے آئے ہیں مگر تو بیت اللہ دی زیارت نہیں کی تھی عثمان سدھے چلے گئے جا کے انہوں کفار و مسرکین دے قریب جا کے جس حویلی جس کارچ بیٹھے اس جگہ دے جا کے حضر عثمان نے مخاطب ہو کے فرمایا آپ نے فرمایا میں قاسد بن کے آیا سفیر بن کے آیا مصطفیٰ دی دردہ میں مصطفیٰ دی دردہ سفیر بن کے آیا جو عثمان غنیز انہوں رہن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے میں پیغام لے کے آیا نہ تے میری سرکار جنگ لڑن آئے نہیں آئے آئے نہ میری سرکار جنگ لڑن آئے نہیں تے نہ ارادہ ہے نہ لڑن آئے ہیں اور نہ ارادہ ہے اسی فقط بیت اللہ دا تواف کرنا واسے آئے ہیں صفہ مروہ دی سائی کرنا واسے آئے ہیں حجرِ اسوط بہت سے لین واسے اگر تُسی کہہ رہے ہو کفارِ مشرقین آواز دے کے کہنا کہ عثمان تیرے محبوب انہوں اجازت نہیں ہے اللہ دے حبیب انہوں اجازت نہیں ہے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ انہ قدمات اٹھے تے واپس آن لگے آواز دے گا عثمان تہوں آیا ہے تہوں ہی تواف کر لے عثمان تہوں آیا ہے تہوں تواف کر لے صفہ مروہ دی سائی کر لے حضرت عثمانِ غنی زنورین آپ نے چونہ ولویک کے فرمایا جس تواف ہے جی میرا ماہ ہی راضی نہیں نا آئے 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 جیس تواف ہے جی میرا محبوب راضی نہیں میں تکاست اور صفیر بن کے آیا جی میرے محبوب نے اجازت نہیں تو میں تواف کر کے کی کرنا ہے امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلاموں حضرت عثمانِ غنی زنورین آپ نے فرمایا میری عبادت میرا تواف میرا صفہ مروہ دی سائیہ یہ عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا یہ عثمانِ غنی تاقید آتی آئے یہ آل سنت تاقید بھئی تواف نو چھوڑ دیتا سوا مروہ نو چھوڑ دیتا زیارت بیت اللہ نو چھوڑ دیتا کیوں فرمایا جی زیارت چھے اللہ دا محبوب راضی نہیں نا اور شامل نہیں میں اس تواف نو کی عثمان ہویا کی ہے حضرت عثمان غنی پیغام دیتا فرمایا اگر میرے کنوں کو پوچھو دے میں پیغام دیاں گا عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا عبادت نام ہے تیری گلی میں پورا مصران آوے دو چار مرتبہ پڑھے آتا کہ جوان بندی آواز آ جائے آنے جانے کا آنے جانے کا عید پڑ سک دیوں مل کے دار کرو عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا عبادت نام ہے تیری کوئی میرے خیال سوچے دے عثمان گلی دا عشق کیسا ہے فرما آتواب چھڑی آئے بیت اللہ نو آتواب چھوڑی آئے بیت اللہ دی زیارت نہیں کی تھی کیوں اللہ دا ماہی راضی نہیں تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہے سوڑے گا تی حضرت اس مان گلی زن رہن آپ موقع میں ملے سب کو فرما نہیں لنگ کیوں یار دی رضا ہی نہیں آئے آئے عبادت نام ہے تیری گلی میں آم عبادت نام عبادت نام عبادت نام عبادت نام ہے تیری گلی میں تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں حضرت سمع عبادت تواف نہیں کی تا حجر اس ودہ بہن سان لیا سمع مروا جی شاہی نہیں کی تی عثمان کی ہو یا فرما یار راضی نہیں ہے عوضر نبی پاک تک پیغام پہنچ گئے آجے انہوں کی دی بات ہے سمجھ کے سوچ کے بولے آجے حضرت عثمان غنید اللہ تعالی انہوں دے بارے امام علمبی صلی اللہ علیہ تک پیغام پہنچ جناب والا حوام فضا اندر پیغام آگیا یار رسول اللہ تاڑے عثمان شہید کر دیتا گیا عثمان شہید کر دیتا گیا امام علمبی صلی اللہ علیہ تک پیغام آیا سرکار نبی پاک سرکار نے صحابہ کرام فرمایا آج آج میرے حد دے بیعت کرو کیڑا کیڑا جنا عثمان دے خون دا بدنا لے گا امام علمبی صلی اللہ علیہ علیہ علمی اختیار کرنے والے ان آقا کریم علی سلام تک پیغام پہنچ آیا حضور تک پیغام آیا ان نبی پاک علی کنے صحابہ چودہ سو صحابہ نے کسے ایک نہیں آیا کیا سون تصدیق کر لئی سون خبر ہے کہ نہیں پتہ نہیں شہید ہو کہ نہیں ہو سرکار دی بارگان در کسے صحابی سوال نہیں کی تا کسے اردو معروض نہیں کی تی بلکہ سرکار ورما یا کون کون جنہ عثمان دے خوندہ بدلہ لے گا سارے صحابہ کتانا پڑھا کے حد بیعت کی جا رہنے حضور دے حد بیعت ہو رہی بیعت کیس وجہ تو رہی اسمان دے خوندہ بدلہ لے پیغام پہنچے آئے اور اگر یاد رکھ آدھ امام الربی آدھ غلام بیعت ہمیشہ زندے دی ہوں دی مرد دی نہیں دی عقید دی بات کر رہے اگر تو ساتھ توجہوں فرمائی انشاءاللہ تو لطفا دو ہوگے حضرت عثمان غنی رہن رضی اللہ تعالی قربان جا بیعت لنماز حضور نے حد پھلایا بیعت لتی جا رہی بیعت لتی جا رہی امام الربی صلی اللہ نے فرمایا اے حد اتے جڑا آیا اے میرے رب دہ اے عثمان دہ حد آیا حالا عثمان دہ شہید ہندیا خبرائیں ہو گئی آنے مگر بیعت لتی جا رہی مگر بیعت لتی جا رہی سرکار بیعت لیتی جا رہی حضور بیعت لے رہی صحابہ ہتھ ہتھ رکھ نبی پاک دی بار گندر بیعت لے رہی ان سرکار نے اپنا ہتھ رکھ فرمایا اے عثمان دہ ہتھ فر اتھ ہتھ رکھ فرمایا یا تُ اللہ فاو کائی دی ایتے میں رابدہ دست قدرت آگیا رابدہ دست قدرت آگیا یا رسول اللہ رابدی فرمایا ہاں رابد بھی شامل ہو گیا عثمان دے خوندہ بدرہ لینہ آئے 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 کیا بات ہے حضرت عثمان غنی زنرہ خبر پہنچی حضور سنے بیعت ہو رہی تو قرآن نہیں اس دی وضا حد کی تھی خوند کہندے جناب اگر نبی پاک نو پتا ہوندہ کہ عثمان زندہ آئے ان میں کی دی بات کر لگا ماں سونو کسے زین اندر سوال آسکتا اگر زندہ ہوندہ نبی پاک نو پتا ہوندہ حضور بیعت کیوں لیندے میں ہمیشہ یاد رکھیں بیعت ہمیشہ زندہ دی لئی جان دی مرد دی نہیں لئی جان دی ان میں کسے جگہ مرید ہو جان میں زندہ ہتھ ہتھ دیا گا میں کہ میری سرکار نو پتا اسمحان زندہ ہے مگر اسمحان دی شان اور مقام مرتبہ بیان کر نماز اللہ جبریل نو پی دیا قرآن دی آیت جبریل نبی پاک دی بار گائے چاہے یا رسول اللہ سون زیباہ یون گت دش جارات فعلی مما فی قلوب ہم فانزل السکین تالی ہم واساب ہم فتح قریب فرمایا سونیا اے بیعت اسمحان دی لتی جا رہی ہے بیعت اسمحان دی ہے بندے دی ہے بندے خدا دی ہے میں کیا اسمحان دی بیعت نتی جاری ہے مگر اللہ کی پیغام دے رہے آئے سونیا اپنے غلام انو اعلان کر دے جنہیں چودہ سون بیعت کی دی خدا اینا دے راضی ہو گیا ہے بیعت اسمحان دی لتی جار رہی اللہ کہہ رہا میں راضی ہو گیا ہم اس یوبا یونہ کا تحت شا جار رہا ہے او درخ دے او چھان تھلے صبح او درخ دے چھان تھلے حضرت عثمان غنیز بیعت قرآن نے اس نبیان کی دا فالی مما فی قلوب ہم فانزل السکین علی ہم و صاب ہم فتح قریبا فتح قریبا حضرت عثمان غنیز انو رہن سرکار بیعت لے رہے انو بیعت اندھی زندہ دی سرکار پتا سی عثمان زندہ ہے چلیے سقین سلطان صاحب اندھر نقصہ پیس کیتا ہے زور سے بولو سبحان اللہ جوان بندہ ہاتھ اٹھا کے زور سے بولے یا اللہ جو اس حضرت عثمان غنی پتہ عثمان کون ہیں جندہ کار نبی پاک دیا دو تھی یان دور آدم عثمان غنی زن مرین ہے یہ مقام اور مرتبہ ایک لاک چوبی ہزار انبیاء میں سے کسی کو نہیں حاصل ہوا اگر حاصل ہوا ہے تو عثمان غنی زن مرین کو حاصل ہوا ہے یہ مقام اور شان اللہ نے عثمان کے نصیب میں لکھی ہے کہ سلطان صاحب فرما عثمان نے پتہ تواف کیوں نے کی تا آئے 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 چلیے عرفہ دے سلطان سقی سلطان باہو بولے شور کوڑ دے ٹپیاں دے رہن والا بابا غازی عباس دیں اولاد عوانہ دے جد دے امجد بولے سقی دے سوڑی آواز نہیں آ رہے مرشد مکہ تے طالب حاج او مرشد مکہ تے طالب حاج پھر قابع عشق بنا آیا ہوں ہوں سیواری میں تواف بھی کیتا آئے آئے واسخیاں دے سلطان کمال کر چڑے آئے سیواری میں دواف بھی کیتا حج دل ملنے تے آیا آہ آہ ہوں آہ آہ وچ حضور وچ حضور وچ حضور اسی کر یہ حج صفایہ جم جم جیوے جم جم جیوے جیوے جگ جگ جیوے میرا مرشد پاہاں جڑا لوں لوں مچ سمایا ہوں سلطان صاحب فرمایا عثمان اس واسنے سکیتا کہ راگ راگ بچی یار وسیع آیا سے کہ یار تو بغیر تواف کرا عثمان غنیز النورین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی آیت آگئی بولے آجے الحمدللہ رب العالمین بڑے اچھے لوگ ہو تو سی پیار کرنا اللہ تعالی عنہ برکتہ نال لوازے عزتہ نال لوازے حضرات اوہ عثمان غنیز النورین میرے نبی بیٹھے ہوئے اپنے کار بیٹھے ہوئے حضور کار بیٹھے ہوئے سرکار امام الانبیاء پنڈلی مبارک نہیں پنڈلی ہائے کیسا نفیس جسم میں موطر میرے مصطفیٰ دا حضور اللہ علیہ السلام دی پنڈلی مبارک انہا کپڑا ہٹے ہوئے ام المومنین آشا صدیقہ مومنہ دی ماہ حضرت آشا صدیقہ فرمان دیا نے میں بھی نہیں پہیا دروازہ کھڑ کے آن کون آیا ہے ابو بکر آیا ہے حضور بیٹھے رہے ہیں تھوڑی دیر بار فید دروازہ لوکو آیا حضور فرمایا کون آیا ہے جی عمر آیا ہے پھر سرکار دروازہ کھڑ کیا کون آیا ہے عثمان آیا ہے نہیں نہیں فرنٹ آلیندہ بہت آکھ باندہ بولا نو بیمار نو مافی بزرگا نو مافی جوان بندے دا آکھ باندہ عثمان ہو جڑا دو نور والا ہے جڑا دو نور والا ہے نبی پاک کی بیٹی زہرہ پاک کو تو مانتے ہو امِ کلسوم کرکیا کو کس نے ماننا ہے قرآن نے کہا ایک نہیں سی ایک تو زیادہ بیٹیاں کنیا چار دو عثمانِ غنیدے آکھیں نبی پاک نے آئی کون عثمان آیا ہے حضور جلدی نہ اٹھے سرکار نے کپڑا پندری دے لیا صدیہ ہوکے بیٹھے آئے 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 کوئی بندہ اسے گال نو سمجھے نا عثمانِ غنی آئے سرکار اٹھ کے بیٹھے پندری دے کپڑا رکھے رکھ کے امام الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیہ ہوکے بیٹھے حضرت صحابہ کرام چلے گا تھوڑ دیر تو بعد حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے اپا جانا ایسا ہونجی بیٹھے لے عمبر پاک آئے ہونجی بیٹھ اسمان امام الانبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمان آئے شاہ جی یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا میں اس بندے تو کیوں نہ حیاء کرا جس کو رب دے فریشتے حیاء کر دینے جس کو رب دے فریشتے حیاء کر دینے ایسا حیاء والا ایسا شرم والا اور ایسا سوڑا کس کوئی بندہ سوڑا ہوئے انہو مانوں دا ہے اگر سوڑا ہوئے اندھے اندر حیاء نہ ہوئے اندھے سوڑ پونے دا کوئی فیدہ نہیں لوگیں ضرور کہیں کہ سوڑا ہے مگر بے حیاء ہے انہو حیاء کونی شرم کونی اس مانوں ہوئے جنہو امام الانبیہ فرمایا ایس شرم والا بھی حیاء والا بھی ہے ایس ماہ سے مصفحان اپنیاں توتیاں دیتیاں اللہ حضرت امامیل سنت امام محمد رضا محد سے پریلوی دی کلم اٹھی اب فرمایا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار چل ایک دو مرتبہ میں پڑھنا پھر پڑھے آجے تو اڈی بھی آدری اسمان خنیدی بارک اندر ہو جائے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا اوہ نبی پاک نو نور نامنن والے ہو اوہ نبی پاک نو نور کا انکار کرنو والے ہو اللہ حضرت امام جاوہاں فرمایا نامن اید نامن میں تے نبی پاک دیاں تیاں نو نور کے چھڑے آئے میں تے نبی پاک دیاں بیٹیاں نو نور آکھے آئے اسمان اسمان سے زنور آئے نو انہیں اسمان اسمان سے دو نور والے ہوئے کہ نور والدیاں دو نور والیاں بیٹیاں اسمان دینے کا اندر آئیاں میں کہا اگر اسمان دینے کا اندر نبی پاک دیاں تیاں اوہ زنور این ہو سکتا ہے پھر حسنہ اندر نانا نور نالا نور کیوں نہیں ہو سکتا پھر نبی پاک نور و نالہ نور کیا نہیں ہو سکتے اللہ حضرت نے کلم اٹھائیں فرمایا نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا نور کی سر نور کا او مبارک تجھ کو زن رین جوڑا او مبارک تجھ کو زن رین جوڑا نور کا اغلا مصرہ میں پڑھ دینا برکت ہو جائے گی اے تو سمیاں دے بچے بچے نمالک صاحب سیئے شبیر حسین آفظ آبادی یاد کروایا ہے تو ہے این نور تیرا سب اچھا میں بڑے بندیاں کو سونے آئے شبیر شاہ آفظ آبادی اتھے آئے سونے کی حضرت شاہ جی آندھے رہے ہیں اے تو سنیاں دے بچے بچے نو یاد ہے نا پڑھنا ہوئے تو سیر دھلے کر لو جنے پڑھنا ہے میرے الوے کھنا ہے اچھی آوازنا ماسٹر ایچڈی والے ملک نسار آوان صاحب الحمدللہ ریکارڈنگ پوری دنیا دے جان دی اور اچھا پیغام ہے ان دے بندے بڑے سنوے یہ نا بندے بڑے چنگے نا زاک شوک آلے نا میں کہا کیوں نا ہون کھاڑک دے نا نبی پاک دا عشق ہے نا نبی پاک دی آل دا عشق ہے حضور دے یارہ دا عشق ہے نا ایک پاس آئے در نا او در اسی سارے نا پیار کرنا لے ہیں آل ہو ازواج ہو اصحاب ہو سب سے پیار کرنے والے ہیں ان جنہیں پڑھنا ہیں اچھی آوازنا باوازی بلن جوان بندہ ہاتھ اٹھائے ملک صاحب کیمرہ گھما کے وے کھوکیڑا بندہ اظہار کر رہے آئے تو ہے این نور تیرا سب گرانا کہ آباد رہو آباد رہو جڑے پڑھ رہے ہیں اللہ پر قدوے کبر اندر جانا ہے نبی پاک آنا ہے اتھے بھی اظہار کرنا ہے سونا تکیاں چونک دی کھاڑک والی مسجد میں جگہ رساں تو ہے این سب گرانا رکا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ 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 تو ہے آنے نور تو ہے تو ہے آنے نور آنے نور آنے نور تیرا سب نور کا تیری نسلیں پاک میں ہے بچہ بچہ تاجداراں کمال کر چھڑے آئے ہر جگہ اپنا محبت اور پیغام پہ اغپیس کیتا ہے چاہے صحاب رسول اللہ دے رسول اللہ ازواج رسول اللہ صحاب رسول اللہ جیڑے بھی ہوں نبی اکوری کچھ کے بول رسول اللہ نبی پاک دی آل ہوئے صحاب ہوئے ازواج ہوئے اسی بریلوی امام محمد رضا دی فکر رکھن والے اوہ امام محمد رضا سانو عقیدہ دیتا ہے فکر دیتی ہے اور آپ نے فرمایا ہے نبی پاک دی آل نو مننا ہے صحاب نو مننا ہے زواج نو مننا ہے کیسے دہ انکار نہیں کرنا مگر ساریا نو مننا ہے بعد غور پا سے نہ چلی جائے میں کہہ نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ کون عثمانِ غنی زنو رہا ہے جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا کہ جنت ویچ فرمایا مفتی آمدی آرخان نیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے گجراتی لکھیا فرمایا حشر والدن جنتی جنت اندر جانگے جنت اندر جا کے داخل ہونگے جنت دے ویچ بجلی کھڑے گی نور ہی نور ہو جائے گا روشنی روشنی ہو جائے گی سنو سنیوں اپنا قیدہ فکر امام احمد رضا لے کے بیان کر رہا امام احمد رضا جی فکر ہے یہ آپ نے فرمایا عثمانِ غنی زنو رہا ہے جس میں اپنے کمرے ویچوں نکل گے دوسرے کمرے اندر داخل ہونگے جنت دے ویچ داخل ہو گے آپ ایک کمرے چو نکل گے اپنے محل ویچوں نکل گے دوسرے کمرے اندر جان رہے ہونگے فرمایا آپ اپنی نلین اپنی جتی مبارک دا تسمہ بننگے اوہ تسمہ بننگے نال بجلی کھڑے گی نوری نور ہو جائے گا اہلِ معاشر پچھن گئی آلہ کا دا نورے کا دی رون کا گئی فرمایا عثمان نے تسمہ بننگے آئے اے تسمہ بننگے نورے سنو اے تسمہ بننگے نورے یہ تسمہ بننگے نورے ہو جائے پھر سنو عثمان دے چہرے دے نور دا آلم کی ہوئے گا کی آلم ہوئے گا دوبارہ نعرہ لاؤ جی اچھی آواز نہ بولو سارے سمان پا علی زبیر آکھا ہے اٹھارہ زلحاجنوں کیونکہ میں شہدت والے پاس سے آ رہا تھا تے ہون ایوی ٹچنا دیئے تے گالے نہیں بند دی ہون بندیاں دے چیرے بیکھے آجے بولو اٹھارہ زلحاجنوں سمانے غنیدہ دی سال ہے یعنی شہادت ہے میں پیش کرنا ہوں موٹا آگے میں انہوں کہہ رہا ہے تو شہادت نہیں پڑھ دے میں اگلا مینہ شہادتیں پڑھنی ہوں اگلے جمعہ انشاءاللہ حضرت مسلم بن عقیل انہوں نے بچیاں دی شہادت پڑھا پچھلے جمعہ جنہ کیاں سے جلدی آئے جو انہوں نے ہی لیٹا ہے سبحان اللہ کوشش فرماؤ جلدی آؤ تاکہ اہلِ بیتِ اتحار دا ذکر سن کے اپنے آپر جلان دے اندر او غم لے کے آؤ کہ حسین پاک دا غم کی ڈاوڑا غم ہے آؤ گے انشاءاللہ آؤ وقت دی بوندی کر دیں دو سباب نداوہ اٹھارہ زلحاجنوں ان چہرے بیکھا جے علی زبیر منا کھا جی اے بھی گل کرو تو ان میں کاری دیاں آنگوان بھی تخبر ہونی چاہی دی ہے نا اٹھارہ زلحاجنہ عثمانِ غنیزون رہن دا شہادت ہے عیدِ غدیر جنہوں کیا جاندہ ہے ساڑھے علماء لکھے ہیں دجھے بندے اور صاحب نہ کر دینے پر اسی اپنے اسی تے فکریں احمد رضا لے کے کرنا ہے نا وہ غدیر کیڑی غدیر ہے جتو نبی پاک نے سوالکس آب بھائی کھڑے ہو کے فرمایا انتیان کرے آجے اندر والے بار جنہی طاقت ہے زور لائے آجے میں کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے سوالکس آب بھائی کھڑے ہیں سنو اسی دے چاندھ سو بیٹھیں آواز نہیں کھا سکدے زور نہیں لاسکدے مگر بول لے آجے بول لے آجے اللہ واسطے بول لے آجے سوالکس آب آویچو نبی پاک علیہ وسلم نے اس طرح ایک بندے دا بازو پھڑیا بازو پھڑ کے سوالکس آب آویچ ورمایا ملکم تو مولا ہو فہازالیم مولا ہو جیدہ میں مولا یودا آئے نہیں نہیں آواز نہیں آئے جنہی طاقت ہے نا اگر جوان بندے بزرگان مافی جوان بندہ کھڑا ہو کے بول سکتا ہے تو کھڑا ہو کے پانچوری کہنا ہے علی مولا علی مولا آواز ہو جیدہ میں مولا یودا ہوتلہ جیدہ میں مولا یودا جیدہ میں مولا یودا جیدہ میں مولا یودا ہو یا بزو کر کے علیدہ نہ لے رہے ہیں ممبرتے بے کے علیدہ نہ لے رہے ہیں پاک مسجد میں جب بے کے بازو اٹھا کے کہہ رہے ہیں جی دا میں مولا یو دا جیسے بندے دا بیمارے تنگ دستے نال دا ہیلا کرو سنت علی پاک دا نا بازو چوک کے لینہ نبی پاک نے علی دا بازو اٹھا کے فرمایا سی بازو اٹھا کے فرمایا ہے یہ دے بندے شرمان دے رہنے میں چکاں گا دے بندے نے کی ہوئے گا کچھ نہیں ہو چلا اور محبوب دے پرادی شانج بولنے ساں تیرے محبوب دے پرادی شانج نبی پاک پراؤ فرمایا ہے علی پاک ساری زندگی پائی نہیں کیا اے ذہن چھ رکھے آجے نبی پاک پائی کیا ہے انتاقی فی الدنیا واللہ خیرہ علی دنیا ہوتے بھی پرائے آخر دیچ بھی پرائے مگر علی پاک نے اپنی زبان تو ساری زندگی قدی نہیں ہے الفاظ کہ یا رسولہ تُسی میرے پراؤ نہیں علی پاک جدوں عرض کی تھی یا رسولہ میں نوکر اے میں نوکر اے سوا سے باوازے بلندی دہار کرو پاویں رو کے سارا جگ میں پاویں رو کے سارا جگ میں میں کہا سوالک صاحبہ بچو اے ہی نعرہ بجدہ یونہ ملک علی زبیر ہاتھ اٹھا دے ٹنلا کے حبیب اٹھا کے بول جج کے بولے آجے پاویں رو کے سارا جگ میں نوکر اے کوئی جمعہ روکن والا کہ علی پاہ دا ذکر نہ کرو میں کیا نانا اسی اے جو ذکر کرنے آجی میں نبی پاک دے صاحبہ علی پاک دے ذکر کی تائم پاویں رو کے سارا جگ میں نوکر پاویں رو کے سارا جگ میں نوہے پاویں رو کے سارا ہو میں دم دم کہہ رہا علی علی میں دم دم کہہ رہا ایتھ ٹیر کے میں باہر میں فلان دے کہنا ہو نا ہی تھے میں کدھی نہیں کیا آج میں کہنے لگا اے تھی آج اینج نعرہ مارو جو میں ملانگنی مار دے گاج کے گاج کے گاج کے یا اللہ جڑا جنی اچھی ملے اے سال نجب ضرور جاوے آہاہ نہیں نہیں تو ہڈیہ امالے جب پتہ چل جائے آج عید غدیر خوم منایا جا رہا تقیہ مسجد انگر علی معلاء کس کے درہا لمبا کر کے لئے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا پانج نارے پاندنی سوالک نارے حدری حدر 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 چوکلو اتا بھرکت ہو گی اتا چوکے بولو حدر 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 مہمورید ہاں علیدہ مہمورید ہاں علی نے نقشہ ہی چینج کار دیتا ہے مہمورید ہاں نا نا جڑا ہے آؤ بندہ بول لے ملک صاحب تُسے بھی ان آت چکنے مہمورید ہاں پھر پول گئے ہو علیدہ مہمورید ہاں مہمورید ہاں علیدہ میرا پیشوائے علی مہمورید ہاں مہمورید ہاں مہمورید ہاں مہمورید ہاں مہمورید ہاں علیدہ میرا پیشوہ علی ہے شہادت پیش کرنی زیبوٹا جی دار ریاں پھر زندگی رہی عثمانِ غنی پاک دی شہادت پیش کر آگئے بلکہ میں کاری دینا دو چار جملے میں کہا مولا علی مشکل کو شاہ شیرِ خدا ہے درے کر راچو کے کڑا مول بانگیا ہے اس تو با شہادت مو کھا ہو یندہ کاما پڑھ لیئے اور بندیاں کام کاج بھی کرن جانا ہے اللہ اکبر میں کیا اینج منع کیڑی کیڑی میں گال کرا اور تھنڈ پھئی جائے اپنے ماں سے بولو اکبری کڑے سیانے ہوں ویسے اپنے ماں سے بولے آئے اللہ دانوں برکت عطا فرمائے سیت عطا فرمائے میرے مصطفیٰ کریم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا تو بھی پر آئے آخرت اچھ بھی پر آئے پھر اون دی عید منان لگیاں پریشانی ہون دی انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی تفیق دو نبی پاک دے جوڑیاں دا صدقہ جو دو تفیق ہو گئی ایس مرتبہ دے دوست عباونا میٹنگ نہیں ہو سکی انشاءاللہ حضرت عثمانِ غنی اور فروقِ آزم یکم محرم حضرت عمر دی شہادت بھی ہے کنتی شہادتیں حضرت عمر دی اٹھانا زلہ جنہ عثمانِ غنی زنو رین سرکار فرمایا من کنتو مولا فہاز آلیوں مولا جدا میں مولا یودہ اور انشاءاللہ مناؤں گے انشاءاللہ مناؤں گے حضرت عمر مانی تے پھر حسین پاک دا زکر آن جی یہ نہیں کرتے دا سمران نما اعلان کیتا سیئے دینے چا رکھیا جائے عظیم و شان اس علا کے دا مرکزی پروگرام ہوئے گا دا سمران سارے سننیاں دے بندے کارائیں جاگے سکتے رہن دیں کبنا دے مٹی پائی دے واپس اتاں واسے رکھیا ہے کہ جب تجھے سجھے خبے واجدے ہونا جاگے پھر بندے ساڑے ویکھن توڑ جاگے اوہ بندے چار ہوندے نے دا ساڑے کھلوتے ہوں دے اجتماعات ہے آپ پہ ہی بدنے ہیں اتاں ملک صاحب بہت چیز ہو چاہاں اللہ برکت دے مذہب مصولہ کی حق کا حل سنت واسے اور سارے بیلین آنے آنے ہیں جمعہ آگیا جمعہ تو بعد ہفتہ آگیا جمعہ تو بعد زہر تو بعد مغرب تک ہوئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اور رات ہی انشاءاللہ اشاعت و بعد جہاں میں ہم اسے دس محرم لوں اشاعت و بعد مرکزی محفل انشاءاللہ اس تو بعد اتنے ہوئے گی ذکرِ حسین کران گئے اور ساڑی دے مانے دسیاہ بینے دسیاہ پتر یاد رکھی حسین دا نہ آوے دے جو کو جانا پیار کرنا ہے یہ نہیں کہنا تخت و تاج واسطے کا ایسا نہیں اسلام واسطے کا ایسا حسین تخت و تاج تخت سکندری ببرتھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہوا جن کا تیری گلی میں خیراتاں واند دینے لوگوں نے ہوتے دے رہے ہیں ہوتے وہاں سے حسین گیا کتاب ہاں لکھی آنے میں نام نہیں لیں تا کتاب ہاں لکھی آنے اور اس لائین بادبخت رضی اللہ وہنہ لکھی آنے یہ دیکھیں تخت و تاج میں کہنا بھئی نا اے تے پھر واند حسین کر گئے ہیں اسی حسین دے چندے تھیلے ہونا ہے جیڑا عباس انہوں دیکھ کے پیجے آسی جیڑا غازی عباس علماء والے اچھائے میں دوسر غازی عباس ہوں غازی کیوں کہیں دے نہیں آپ دے بازو کلم ہوئے ساں آپ چل دے چل دے خیم میں تک آگا ہے او دو تک غازی سان باہت شہادت نوش فرمالے یہ ہے علماء والے باہت چونکہ میں اسمانی غنیزوں رہن دی کر رہے ہوں کون اسمانے غنیزوں رہن جنہ بارے میری نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسمان ہوئے جنہ میں محمد پیار کرنا ہوں اسمان ہوئے جنہ میں میرا رب پیار کر دائے اسمان ہوئے جنہ تو میرے اپنے فرشتے حیاء کر دینے کون اسمانے غنیزوں رہن بغاوت ہو گئی اسمانے غنیزیں خلاف مدینہ شریف اندر بغاوت ہو گئی اسمانے غنیزوں رہن رضی اللہ اللہ تعالیٰ انہوں دے بارے بغاوت آئے لان ہو گیا حضرت عثمان غنی زنو رین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کون عثمان جنہیں مدینے والے آماستے پانی پین ماستے نہیں سی عثمان پانی خرید کے دیتا کون خرید کے دیتا ہے کون عثمان جنہیں صحابہ دیاں سواریاں کھڑیاں کر نوازیں جگہ نہیں سی جنت البقیدی شاٹ کر رہے ہیں بگر سمجھ جائے آجے عثمان غنیوں جنہیں جنت البقیدی جگہ خرید گئے نبی پاک دے صحابہ نو دیتی ہے کون عثمان غنی زنو رین رضی اللہ تعالیٰ انہوں جنہیں بارے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسلام نو خزوائی تبھوک دے جانا ہے اسلام نو مال دی لوڑے سواریاں دی لوڑے عثمان غنی زنو رین میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا آج جڑا مال دوے گا میں محمد اعلان کرنا ہوا بندہ جنتی ہوئے گا جڑا اسلام وہاں سے دولت دے گا اسلام وہاں سے خرچ کرے گا عثمان غنی زنو رین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے ہوئے ایک سو اوٹ بماغ اللہ صلزو مان دیتا ہے پھر عثمان غنی زنو رین دو سو دیتا ہے پھر تین سو دیتا ہے تین سو جنابے والا سادہ عثمان گلنا سمید حضرت عثمان غنی زنو رین دیتا ہے پھر عثمان غنی زنو رین رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیاسی سال دی عمر اندر آپ دی شہادت ہوئی بارہ سال آپ نے خلافت کی دیا مسنتے بیٹھے رہے نبی پاگلے سلام دے غلام جس میں لے بغاوت ہوئی کون عثمان غنی زنو رین ولی بن مغیرہ حضرت عثمان غنی کو لائیا آ کے کہن لگا عثمان آپ نے فرمایا کی گلے فرمایا تین تزویزہ نے توڑی چان بچ سک دیئے عثمان غنی فرمایا کی گلے انہیں ارز کی تیوں حضور پہلی گلے وے اسی مکہ چلے جائیں یہ مدینہ چھوڑ گئے وہ کہ مکہ حرمت والا ہے باغیاں دے نزدیک بھی حرمت والا ہے مومنہ دے نزدیک بھی حرمت والا ہے اس ماں سے جان بچ جائے گی حضرت عثمان غنی زنو رین فرمایا نا نا مدینہ میں مکہ چلا جاؤں گا مدینہ میں فرمایا میں مکہ چلا جانا توڑے کہیں دے فرمایا جی مکہ چلا گیا میں پہنچ گیا مگر اتھے میں نو گمبت خزرا نظر نہیں آئے گا عثمان غنی زنو رین آپ نے جواب پیس کیتا ہے دوسرا سوال کیتا ہے حضور پھر جنگ کر لئیے جنگ میں سے تیار ہو جائیے حضرت عثمان غنی فرمایا نا نا اے مدینہ یوں وے جتھے میرے مصطفیٰ دیاں تلیاں لگیاں ہوئیانے فرمایا اے مدینہ دیاں گلیاں میں جمہ خون رزی نہیں چاندہ عثمان اپنی جانتے دے سکتا ہے مگر مدینہ اندر خون نہیں باہا سکتا میں تخت و تاج لوٹا سکنا ہوں پر مصطفیٰ دے شہر نو خون علودہ نہیں کر سکتا تیسری تدویج بھی سکے عثمان غنی زنو رین فرمایا حضور پھر شام چلے جائیے جتھے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جناب والا او تھے اکمران نہیں ہیں او تھے آپ بیٹھے ہوئے نے او تھے آپ دیکھو ان سپاہی بھی نے آپ نے فرمایا نہ 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 میں شام جانا ہے نہ میں مکہ جانا ہے نہ میں مدینہ چھوڑ کے جانا ہے نہ میں جنگ لڑنی ہے حضرت عثمان غنی زنو رینو نے اے بھی بیان کرنا کہ عثمان غنی دی حفاظ دواز تے مولا علی نے اپنے دویں پترانو دروازے تے کھڑا کی تا فرمایا حسن حسین عثمان تا خیال کرنا ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ فرمایا ہے عثمان ہوئے جتے تو فرشتیں حیاء کر دینے عثمان ہوئے جتے تو مصطفیٰ حیاء کر دینے عثمان ہوئے جتے تو خدا حیاء کر دائے بلکہ میں بات بیان کر دا جاماں یہ حضرت مولا علی مسکل کوشاہ نے نبی پاک دی بارگا جرز کی دین یا رسول اللہ حشر والے دن سب دو پہلو کدا سواب کدا حساب ہوئے گا امام الانبیاء فرمایا میں نبولایا جائے گا فرمایا میں رب دی بارگا اندر سجدہ کرانگا سجدہ کر کے رب دی بارگا اندر جس ولے رب من جائے گا رب دا جلال جھنڈا ہو جائے گا فرمایا پھر میرے ابو بکر نبولایا جائے گا پھر میرے عمر نبولایا جائے گا پھر علی تنوں بولایا جائے گا علی پاک جلدی نال ارض کی تھی حضور عثمان کی تھے گئے سنو سنو میرے آقا دے غلام عثمان غنیدی شان حضرت میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی سن لے عثمان اڈا شرم و حیاء والا ہے میں رب دی بارگا جرز کی تھی مولا عثمان تیرے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا نہیں حساب دے سکتا عثمان ہووے دنیاں تیرے کے دس وری مصطفیٰ کو جنت خریدی ہوئی ہے عثمان ہووے جنہیں دس وری مصطفیٰ کو جنت خریدی ہوئی ہے حضرت عثمانی غنیزوں نے رہن دے پارے مولا علیہ فرمان اپنے پترانوں کھڑیاں کیتا آخر باغی بازن آئے آقا ہو میرے آقا عثمان غنیزوں نے رہن رضی اللہ تعالیٰ نو آب بیٹھے ہوئے نے آپ کی ہوئے آئے جناب والا غسل کیتا ہے غسل کر کے آپ جناب نہلا دلا کے کپڑے پا کے خوشبہو لگا کے قرآن پاں کھولے آئے ہیں قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں قرآن پڑھ دیاں پڑھ دیاں باغیاں حملہ کیتا ہے آپ دے کر دے اُتے محاصرہ کر لیا جس ویلے محاصرہ کیتا ہے سامنے آگئے سنو عثمان غنیدہ غم منانا لے ہو کون عثمان غنیزوں نے رہن آپ نے اُنا باغیاں نو مخاطب ہو کے فرمایا آج میرے تے ظلم کر رہے ہو میرے تے پانی باندھ کی تاجیں جنہیں مدینے والے آوازیں مٹھا کواں خرید کے دیتا ہے آج اس مسجد جان دی میں نو اجازت نہیں ہے جنہیں مسجد واسے جگہ عثمان غنی خرید کے دیتی ہے آج میرے واسے سارے نستے بند کیتے ہیں جا رہنے کادے واسے حضرت عثمان غنیزوں نے رہن گئے لگے عثمان تخت و تاں چھوڑ دے آپ نے فرمایا نہیں میں چھوڑ سکتا کیوں میرے آقا جا فرمان میں نو یاد ہے فرمایا عثمان رب تنو چادر دے گا اوہ چادر نو مضبوطی نال پھڑ لویں عرض کی تیم حضور کی فرمایا اوہ چادر دی شکل اے میری خلافت ہے فرمایا میری سرکار فرمایا عثمان اس خلافت نو مضبوطی نال پھڑ لانا چھوڑنا نہیں اس وہاں سے میں خلافت نہیں چھوڑ رہیا عثمان غنیزوں رہن قرآن دی تلاوت کر رہنے ظالمانے حملہ کیتا ہے عثمان غنیزوں رہن دی بیوی حضرت نائلہ آپ کے ہوئیاں نے اپنے اپنا ہاتھ تھکے کیتا ہے عابدیاں ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں گئیاں عثمان غنیزوں رہن دے سینے تے آکے سہر تے آکے نیزہ لگائے تلوار لگئے سار بندے نے اپنا حصہ شامل کر کے عثمان غنیزوں شہید کیتا ہے جس ویلے عثمان غنیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خون بیا خون چہرے تے آیا چہرے تے آکے داڑی تے آیا آپ قرآن دی تلاوت کر رہے سن قرآن دی تلاوت کر رہے سن علماء نے فرمایا جتوں قرآن دی تلاوت کر رہے سن فرمایا کوئی بندہ خیبر اندر گیا شہید ہویا انتی گوائی خیبر دے گا کوئی بدر گیا بدر گوائی دے گا کوئی پاکستان دے کسے کونے اندر شہید ہویا وہ جگہ اس دی گوائی دے گی فرمایا عثمان غنیزوں رہنوں میں جتی حشر والے دن گوائی کوئی انسان نہیں دے گا جتی دی شہید دی گوائی اللہ دا قرآن دے گا شہید دی گوائی اللہ دا قرآن دے گا حضرت عثمان غنیزوں رہن پڑھ رہے ہیں فسا یک فیقہم اللہ ووالسمیع العلیم آپ دا خون اس قرآن پاک دے گریا گر کے آج بھی کتاب آندر آیا کہ ترکی دے بیچ اوہ قرآن پاک محفوظ کر کے رکھیا ہویا کہ اوہ قرآن گنیزوں رہن میرے مصطفیٰ کنیم علیہ السلام نے اپنی دو بیٹنیاں دائی شادی کر کے چھاپہ کرام نبی پاک دی بارگاہ چاہی یا رسول اللہ عثمان جنت البقی اندر بھائے کے بڑا رو رہن یا رسول اللہ پتہ نہیں کہا غم عثمان لگ گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ عثمان عثمان گنی آئے سرکار فرمایا عثمان کہا غم لگ گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر مصطفیٰ دیا چالی تھی یا بھی ہوں دیا ایک کر کے تیرے نکاج دیتا جاندہ تو میرے رب دی بارگاہ جی اتنا مقبول پایا گیا ہے اتنا شرم و حیاد پیکر عثمان غنیزوں رہن اللہ نبی پاک علیہ السلام دے یاران دی سانو محبت اطاع فرمائے نبی پاک دی اہل پید غلامی نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین